ارچبیشپ جوزف رشد ہیپی برس دے ارچبیشپ جوزف رشد پچیس اوگست سن انیس سو پینسٹھ کو لاہور میں پیدا ہوئے پہلی نومبر سن انیس سو اکانوے کو چھبیس سال اور ایک ماہ کی عمر میں آرچ ٹائسیس اوگ لاہور کے قاہن مقرر ہوئے تین جولائے سن دوزار تیرہ کو سنتالیس سال اور آٹھ ماہ کی عمر میں بشپ آف فیصل آباد مقرر ہوئے پہلی نومبر سن دوزار تیرہ کو اٹھالیس سال اور ایک ماہ کی عمر میں بشپ آف فیصل آباد اوڈین ہوئے بارہ نومبر سن دوزار سولہ کو اکاون سال اور دو ماہ کی عمر میں راولپنڈی اسلام آباد ڈائسیس کے اپاسٹالک ایڈمیسٹریٹر مقرر ہوئے آٹھ دسمبر سن دوزار سترہ کو باون سال اور دو ماہ کی عمر میں آرچ بشپ مقرر ہوئے دس فروری سن دوزار اٹھارہ کو باون سال اور چار ماہ کی عمر میں آرچ بشپ انسٹال ہوئے اب آرچ بشپ جوزف عرشد سے مطلق میری کچھ یادیں آرچ بشپ جوزف عرشد سنٹ میریز مائنر سیمنری میں مجھ سے تین سال سینئر تھے اور یہ سیمنری میں موسیقی میں بڑی دلچسپی لیا کرتے تھے ریکرییشن کے عقاد میں پشپ جوزف عرشد چھوٹے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گاتے اور باجہ بجاتے اور مجھے اکثر اپنی دھنے سنائے کرتے تھے اور بعض عقاد فادر فرانسیس تنویر کی بھی دھنے مجھے سناتے اور ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے آرش بیشپ جوزف عرشد نے موسیقی کی بنیادی تعلیم ویب سٹوڈیوز لاہور سے حضل کی جہاں پر فادر جان باونز ڈائریکٹر تائنات تھے جب میں وہاں سین میریز سیمنری میں فرسٹ یئر کا طالب لیم تھا تو بیشپ جوزف عرشد نے مجھے بھی انکراج کیا کہ میں بھی ویب سٹوڈیو سے فادر جان باونز سے موسیقی کی تعلیم حاصل کروں ایک سال کے بعد بیشپ جوزف عرشد کرائیسٹ اکنگ سینیوری میں فلسفی پڑھنے کے لئے چلے گئے اور میں لاہور میں رہ گیا اس کے بعد تین چار سال ہمارا رابطہ نہیں رہا پھر جب میں 1989 میں کرائیسٹ اکنگ سینیوری میں فلسفی پڑھنے کے لئے گیا تو وہاں پر بیشپ جوزف عرشد تھیالوجی کے سٹوڈنٹ تھے کرائیسٹ اکنگ سینیوری میں تمام لڑکے جو باجہ بجا سکتے تھے وہ باری باری پاک ماس کے ادھران باجہ بجایا کرتے تھے اور بیشپ جوزف عرشد بھی اپنی باری پر پاک ماس کے ادھران صبح کے وقت باجہ بجایا کرتے تھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے فادر آرنڈ ہریڈیا جوزف کے ریکٹر تھے انہوں نے برادر جوزف عرشد کو اسلام آباد ڈرگ ایڈکشن کا سیمینار اٹینڈ کرنے کے لئے بھیجا اور انہوں نے وہاں سے ایک بڑا خوبصورت خط فادر ایکٹر اور سب سیمینیرینز کو لکھا جو انہوں نے ڈائننگ روم میں ہمیں سب کو پڑھ کے سنایا انیس سو اکانوے میں یہ پھر اپنی تعلیم کرائشتہ کنگ سیمیلی سے مکمل کرنے کے بعد اپنی ڈائیسیس آف لاہور میں واپس چلے گئے اور وہاں پر اوڈین ہوئے اور وہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے روم چلے گئے اور اس کے بعد میرا اور بشپ جوزف عرشد کا رابطہ نہیں رہا پھر میرا خیال ہے سن دوہزار چودہ یا پندرہ میں بشپ جوزف عرشد میرے بھائی کے گھر کھانا کھانے آئے ہوئے تھے فیصلہ باد میں تو وہاں سے میرے بھائی نے ان سے میری بات کروائی تو بشپ جی نے مجھے کہ ہری ارپ چوبیس پچیس سال کے بعد بات ہوئی ہے اور پتہ ہی نے چلا کہ وقت کتنی تیزے سے گزر گیا ہے لیکن مجھے ان سے بات کر کے بڑی خوشی ہوئی اور پھر اسی وقت انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ پاکستان آئے تو مجھے ظنور ملے پھر جب میں سن دوہزار پندرہ میں پاکستان گیا تو بشپ جوزف عرشد سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ہم نے چائے پی اور کافی موسیقی کے مطلق اور کریئیٹیو کاموں کے مطلق پاتچیت ہوئی بشپ جوزف عرشد سن دوہزار سترہ میں امریکہ آئے ہوئے تھے اور پھر فادر تارک نے ان کی ایک سپیشل ماس رکھی ہوئی تھی فلایڈلفیا میں اور پھر میں اور میری وائف مریم اس ماس میں شریک ہوئے اور پاک ماس کے بعد ہم بشپ جوزف عرشد اور فادر تارک کو باہر کھانے کے لئے لے گئے اور وہاں پر ہمیں کٹھے وقت گزارنے کا کافی وقت ملا اور کافی موسیقی کے مطلق اور لٹرژیکل میوزک کے مطلق پاتچیت ہوئی بشپ جوزف عرشد اس مین اف میڈیا یہ میڈیا سے بڑی محبت کرتے ہیں حالانکہ اس دور میں بعض لوگ میڈیا سے خوف زیادہ ہیں لیکن بشپ جوزف عرشد میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں تاکہ مسیح خداوند کا پرچار زیادہ سے زیادہ کیا جا سکے آرچ بشپ جوزف عرشد ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں خدا آپ کو صحت اور لمبی عمر اطا کرے اور اپنے جلال کے لئے بھرپور استعمال کرے ہمارے کے لئے بھرپور اٹھے چیز